بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر بڑماس جوئی کے طرف آپ آجائیں سب سے پہلے ہم بریکٹس کو اس کے بعد آف غیرہ پوٹ پہ اس کے بعد division, multiplication, addition اور subtraction کے طرف آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بریکٹس بریکٹس میں جو ہوگا ویلیو پھر آف اور پھر ہمارے پاس division والے ویلیو آ رہے ہیں تو یہاں پر یہ 18 divided by minus 9 ہے تو ہم سب سے پہلے 18 کو minus 9 سے جب divide کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 9, 2018 اور یہاں پر چونکہ جو sign ہے یہ minus ہے اور 18 کے سامنے کوئی sign نہیں لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 18 کا sign plus ہے تو plus minus minus بن جائے گا جب ہم نے 18 کو 9 سے divide کیا تو یہاں پر ہمارے پاس آپ نے دیکھا 2 آ گیا یعنی یہاں پر 9, 2018 اور plus minus minus آ گیا اب اگلا رول ہمارے پاس division کے بعد multiplication کا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہ minus 6, minus 2 کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں minus اور minus جب آپ اس نے multiply ہو جائے تو اس کا انصر پلس آ جائے گا minus minus plus ہوتے ہیں اور 6, 2, 0 تو یہاں پر ہمارے پاس 12 آ جائے گا اور باقی آپ دیکھ لیں یہ دونوں کے ویلیو 12 آ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ 32 اور یہ minus اور اس کو ابھی تک ہم نے اپنی جگہ پر لکھ لیا اب اگلی step میں دیکھو یہ minus اس minus کے ساتھ جب multiply ہو جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا تو اب دیکھ لیں اگر یہ ابھی آپ نے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس 12 آیا اور plus 32 آیا اور minus minus plus آ گیا اب آپ دیکھ لیں یہ 12 بھی plus ہے 32 بھی plus ہے اور 5 بھی plus ہے ہم ان تینوں ویلیو کا ایڈیشن ہے اس کو plus کر لیتے تو ہمارے پاس جواب آ جاتے ہو 49 ہمارے پاس اس کا انصر آیا اب اس سوال کو میں اگلی سوال حل کر رہی وہ ہے question number 1 کا اور اس کا جو جوز ہے یہ آٹھوان جوز ہے اور آپ دیکھ لیں یہ ویلیو ہم نے جو simplify کرنا ہے وہ 39 minus 48 plus 9 multiply within bracket minus 4 کو ہم نے multiply کرنا ہے آگے دیکھ لیں جو اس solution میں ہم سب سے پہلے اسی ویلیو کو دوبارہ لکھ لیں گے انہیں آپ نے دیکھا 39 minus 48 plus 9 multiply within bracket minus 4 کو ہم نے دوبارہ لکھ لیا اب سب سے پہلے ہمارے اس بڑماسول کی حساب سے یہاں پر brackets اور brackets کے بعد اگلی رول آ رہا ہے ہمارے پاس division ہے division اس میں کوئی نہیں پھر اسے multiply ہے تو ہم نے اس 9 اور 4 کو multiply کیا 4 9 0 یعنی پہلے plus اور minus plus minus زر minus اور 9 4 0 36 اب اگلی step میں ہم ان کو بھی multiply کر لیتے یہ جو اس کی symbols ہے آپ نے دیکھا 39 minus 48 plus minus minus 36 اب دیکھیں 39 ہمارے پاس positive ہے کیونکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو sign ہے یہ positive ہے پھر اس کے بعد 48 بھی minus اور 36 بھی minus مقصد یہ ہے کہ 39 ہمارے پاس ہے ہم نے 48 اسے اگر پر سبٹریک کرنا ہے 36 پھر سبٹریک کرنا ہے تو اب چونکہ 39 کم ہے 48 اور 36 یہ زیادہ ہے کیونکہ ہمارا انصر آئے گا وہ minus میں آئے گا تو اب دیکھ لیں اگر اس کو آپ کر لے تو یہ دیکھ لیں یہ 39 آیا 48 اور 36 ہو جب ہم نے اکٹھا کیا تو یہ ہمارے پاس minus 84 آیا اب اگر آپ دیکھ لیں تو 84 سے اگر ہم 39 کو انہی 39 plus ہے 84 minus ہے اگر آپ number line پر بھی چلے جائے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں کہ 84 ہم نے کسی کا دینا تھا 39 ہمارے پاس تھا ہم نے 39 روپیہ اس میں سے دے دیا تو ہمارے اوپر جو قرضہ بچا وہ 45 جس کو ہم minus کے ساتھ ظاہر کر لیتے ہیں اب یہی سوار ہمارے پاس screen پر آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ جو question ہے یہ one کا ہے اور nine number question ہے اس میں بھی ہم نے جو دیا ہوا value ہے یعنی given value ہے اس کو simplify کرنا ہے یہ ہے 14 minus اور within bracket minus one divided by one multiply by within bracket minus five plus within bracket minus nine یہ ابھی ہم نے اس کا solution find کرنے سے سب سے پہلے ہم اس value کو دوبارہ لکھ لیں گے اس 14 کو اور یہ جتنے بھی value تھا اسی value کو ہم نے دوبارہ لکھا اب اس بڑمار سرول کی حساب سے پہلے bracket پھر order اور پھر اس کے بعد division اور multiplication کی دونوں آرے پھر اس کے بعد addition تو سب سے پہلے ہم اس divide کا یعنی minus one کو plus one سے ہم جب divide کریں گے تو ہمارے پاس answer minus one آ جائے گا یعنی یہاں پر دیکھو یہ 14 یہ minus اور یہ جب دونوں divide ہوئے تو یہاں پر minus one آیا باقی value اپنے جگہ پر لکھا گیا اور اس کے بعد اگلا جو step آئے گا وہ ہمارے پاس multiplication کا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 14 minus minus plus one اور یہاں پر یہ اگلے step میں ہم کر لیں گے minus five اور یہاں پر یہ دیکھیں plus minus minus ہم نے لکھ لیا انہیں دیکھو یہ سیمبلز آپس میں multiply ہوئے اور یہ دو سیمبل آپس میں multiply ہوئے ہیں اگلے step میں آپ دیکھ لیں یہ 14 اپنے جگہ پر ہے اور plus minus minus five اور minus nine 14 ہمارے پاس positive ہے انہیں ہم اگر number land پر جائیں گے تو ہم ادھر سے ہو کر 14 تک آ جائیں گے اس سے پھر five واپس آ جائیں گے پھر nine واپس آ جائیں گے یا دوسرے الفاظ میں آپ دیکھ لیں 14 ہمارے پاس plus ہے ہماری اوپر پانچ روپیا قرضہ کسی اور کا ہے نائن کسی اور کا ہے تو ٹوٹل قرضہ ہمارے پاس 14 ہی بن گیا تو ہم اگر 14 میں صرف 14 کو minus کرے تو ہمارے پاس answer zero آ جائے گا اور اس میں بھی ہم نے simplify کرنا ہے یہ جو given value ہے آپ کے سامنے سکرین پر آ گیا 64 ہے divided by within bracket minus 16 multiply 6 divided by 2 اور اس کے ساتھ 8 ہم نے plus کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم solution لکھ لیں گے solution کے ساتھ ہم اسی value کو دوبارہ rewrite کر لیں گے آپ نے دیکھا وہی value میں نے یہاں پر دوبارہ screen پر لے آیا یا اس کو دوبارہ میں نے لکھا اب بڑماسول کی حساب سے سب سے پہلے division ہوگا تو یہ 64 minus 16 کے ساتھ divide ہو جائے گا اور یہ 6 is 2 کے ساتھ divide ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ لیں اگر ہم 64 کو minus 16 سے divide کریں گے plus minus minus اور 64 اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس 6 کو ہم نے 2 سے divide کیا 2 3 0 6 اور اس کے بعد 8 اپنے جگہ پر آیا اگلا step multiplication کا ہے لہٰذا یہ minus 4 3 کے ساتھ جب multiply ہو جائے گے تو plus minus minus 4 3 0 12 اور plus 8 اب ہمارے پاس minus 12 انہیں 12 روپیہ ہم نے کسی کا دینا ہے 8 روپیہ ہمارے پاس تھا ہم اگر 8 روپیہ 12 میں سے دے رہے تو ہماری اوپر 4 روپیہ اور واجب العدہ رہ جائے گا اور اگر number line پر ہم 12 انہیں اس دوسری طرف چلے جائیں opposite direction میں پھر 8 واپس آ جائے تو ہم minus 4 تک پہنچ جائیں گے لہذا minus 4 ہمارا یہاں پر اس سوال کا جواب آ گیا